جو پبلک چیٹنگ اٹ لارچ کی کیسیز ہیں جو عوام سے دھوکھیں فراڈ کر رہے ہیں چیٹنگ اٹ لارچ کی وہ بلکل موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مزبان داہر نصیر ناظرین بی فور یو ایس ار گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیف و رحمان خان نیازی ان کے حوالے سے بات کروں گا کچھ تصویریں ہمیں ملی اور دوبارہ سے ان کو صحت کے خطرات لاحق ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی جب وہ اجساب عدالت میں آئے تھے اس وقت وہ حوالاتی تھے یعنی کہ وہ جیل میں تھے تو اس وقت بھی ہم نے آپ لوگوں سے اپیل کی تھی کہ آپ سیف و رحمان خان نیازی کی صحت کے لیے دعا کیجئے اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی حالت قدر بہتر ہوتی جا رہی ہے لیکن دیکھیں جب تک کمپنی کا مالک رہے گا تو آپ کو پیسے ملنے کی امید ہوگی نیب میں جن لوگوں نے کلیم سبمٹ کروائے ہیں ان کے کلیم اپروو ہونے کے بعد اس ریفرنس کا جب فیصلہ آئے گا آپ کو پیسے ملیں گے لیکن دوبارہ اگر سیف و رحمان خان نیازی کی طبیعت خراب ہے تو آپ ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے کیونکہ ان کا زندہ رہنا وہ بہت ضروری ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نیب میں کلیم سبمٹ نہیں کروائے اور پانچ ہزار سے زائد جو شہری تھے جو بی فور یو کے ممبرز تھے انہوں نے کلیم سبمٹ کروائے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کے حوالے سے میں بات کروں گا انہوں نے دو تین دن قبل جب ہم نے پروگرام کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جی رومیسہ سیف کا نام تو اسی حال میں وہ باہر جا نہیں سکتی اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک وائس نوٹ کیا اور اس وائس نوٹ میں انہوں نے بہت سی باتیں کی تو راجہ ریاض صاحب آپ یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے رومیسہ سیف کو اور دیگر لوگوں کو ٹیگ نہیں کیا کیا وجہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ ان سے جو پیسے لے رہے ہیں ان کو حلال کر رہے ہیں اور آپ نے وہ ٹیگ اس وجہ سے کیا تھا تاں کہ جتنے بھی بی فور یو کے ممبر ہیں زیادہ تر لوگ وہ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو معلوم نہیں کہ ٹیگ کیا ہوتا ہے اب آپ تو پڑے لکھیں ماشاءاللہ آپ بہت تجربہ کار ہیں کیونکہ ماضی میں آپ نے لوگوں سے فراد کیا تو تجربہ تو آپ کا بہت وسی ہے تو آپ نے ٹیگ کرنے کی مقصد نہیں بتایا کہ رومیسہ سیف کو ٹیگ کرنے کا مقصد کیا تھا کیا یہ مقصد تھا کہ عوام کو بتا سکے کہ رومیسہ سیف بھی آپ کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے اور آپ جو پلان بی پلان بی کرتے ہیں اس کے اوپر آپ تاں کے لوگوں کو دوبارہ سکھ کیونکہ جو خواتین احتجاج کرنے کے لئے تیار تھی ان کو بھی لولی پاپ دے دیا گیا ہے کہ تیز جون تک آپ صبر کریں آپ نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس میں کہا جی پیر کو پتوار یا پیر کو آپ کو خوشخبری دیں گے بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن آپ نے غریب کی بات کی آپ نے مہنگئی کی بات کی تو رجل ریاض صاحب اس سے پہلے بھی یہ غریب تھے اس سے پہلے بھی مہنگئی اسی طرح تھی اس وقت آپ کو غربت یاد نہیں آئی اس وقت آپ کو مہنگئی یاد نہیں آئی پھر آپ نے بات کی کہ اس سے پہلے ماضی جو سیفر احمان خان نیازی کا وہ آپ دیکھ لیں تو رجل ریاض صاحب آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ اس ملک میں جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کو بھی بہت سا وہ بھی عوام کو بہت سا ریلیف دیتا ہے لیکن لوگ اس کو بھی بھول جاتے ہیں تو آپ کے تو سیفر احمان خان نیازی نے غریب لوگوں سے فراڈ کیا ہے آپ نے کہا جی دل خون کے آنسور ہوتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا رجل ریاض صاحب آپ کا دل خون کے آنسور نہ روتا سیفر احمان خان نیازی کا دل خون کے آنسور نہ روتا اگر آپ بی فور یو کو لیگل کروا لے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم تھا کراؤڈ فنڈنگ کے لئے مزاربہ کا لیسنس مست ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بھی کئی وائس نوٹ پڑے ہوں گے جس میں آپ عربوں پہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ نے ان عربوں میں سے چند عرب کی بات تھی وہ آپ جاکہ مزاربہ کا لیسنس لے لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی پھر آپ نے اور بھی بہت سی باتیں کی آپ یہ بتا دیں رجل ریاض صاحب کے ماضی میں آپ لوگوں نے ایکٹیویشن چارجز لیے تھے اور بائی کیش لیے تھے آپ تو اس ٹائم ویڈیوز بھی جو آپ کے یوٹیوبرز ہیں وہ اپلوڈ کرتے تھے اتنی کیش جمع ہوگی کیا یہ اچھا ہوتا وہ کیش آپ لے کے کسی اور نام سے کمپنی بناتے اس کے حوالے سے آپ مزاربہ کا لیسنس لے لیتے تو شاید آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑا جو آج کل آپ بہت بڑی لمبی چوڑی داستانے بی فور یو کے غریب بیمران کو سناتے ہیں پھر آپ نے کہا جی کہ نیب اصلاحات آ رہی ہیں اور وہ آپ بہت جلد خوشخبری سنا رہے ہیں بینک اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے نیب اصلاحات کی جہاں تک بات ہے تو میں نے گذشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا تھا سینئر قانوندان ہے فاروق اچ نائک ان سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ نیب کا جو آرڈین انس آر ہے کیا اس میں جو پبلک چٹنگ اٹ لارج کی کیسز بھی ان کے دائرہ اختیار سے نکل جائیں گے کہ نہیں لیکن اس پر جو فاروق اچ نائک اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوئے تھے ایک کیس کے سلسلے میں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جالی بینک اکاؤنٹس کی کیسز زیر سوات ہیں تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جو نیب کی اصلاحات لائی جا رہی ہیں اس میں پبلک چٹنگ اٹ لارج کی کیسز کہاں پہ ہوں گے تو انہوں نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے فاروق اچ نائک صاحب وہ سینئر قانوندان ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ در آپ ان کی زبانی سنگی جائے تاں کہ آپ کے دل ذہن میں کوئی ایسی بات نہ رہے کہ نیب اصلاحات کے بعد بی فور یو کا کیس ختم ہو جائے گا فاروق اچ نائک کی یہ گفتگو سنے نائک صاحب یہ بتا دیں گے اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے چلے اس سے جو پولٹیشنز ہیں ان کو ریلیف تو ملے گا لیکن جو پبلک چٹنگ اٹ لارج کی کیسز ہیں جو عوام سے دھوکھیں فراڈ کر رہے ہیں کونسی سکیمز ہیں وہ کیسز کیا نیب کے دارے اختیار میں رہیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جہاں تک آپ نے چیٹنگ والی بات کی تھی چیٹنگ اٹ لارج کی وہ بلکل موجود ہے مگر اس کے اندر جو میں جو میں نے پڑھا ہے اس کے اندر تصحیح کی گئی ہے کہ چیٹنگ اٹ لارج کے لیے کم از کم سو آدمیوں کا ضروری ہے یہ نہیں کہ نیب جو ہے دس آدمیوں کی بات کر کے اس کو چیٹنگ اٹ لارج کر کے لوگوں کو بند کر دیں اب یہ جب فضول کی بند کرنے کا جو اختیارات تھے وہ ختم کیے گئے ہیں اور قانون کے مطابق جو کوڈ آف کرمینل پروسیجر ہے جس کے نیچے باقی مقدمات چلتے ہیں اسی چیز کو واپس لائے گیا ہے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جی تو راجہ ریاض صاحب آپ نے یہ سن لیا ہوگا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کمٹس بھی کرتے ہیں جی کہ صحیف اور امان خان نیازی کے پاس یا راجہ ریاض کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کی ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو تو وہ لازمی دیکھتے ہیں کیونکہ ہم الحمدللہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ہم جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے حوالے سے پہلے کام کرتے ہیں اور پھر آپ کو آگاہ کرتے ہیں جہاں تک صحیحت کی بات ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ دعا کیجئے ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک صحیف اور امان خان نیازی کو صحیحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں لیکن آپ نے جو نیب اسلاحات کا جو ایک غلط کنسپٹ دیا جا رہا تھا راجہ ریاض کی طرف سے آپ کو کہ بھئی کیس ختم ہو جائے گا اور بینک اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے تو یہ فاروقش نائک صاحب کی گفتگو آپ نے سننی کہ ایک سو سے زائد جس کے اقلاب درخواستے ہوں گی اس کا کیس نیب کے پاس رہے گا تو بی فور یو اور آل پاکستان پروجیکٹ بی فور یو کی بات کریں تو پانچ ہزار سے زائد درخواستیں نیب میں جا چکی ہے اس طرح آل پاکستان پروجیکٹس کی بھی سینکٹوں کے حساب سے درخواستیں نیب کے پاس جا چکی ہیں تو یہ نیب اسلاحات والا جو نیب کا جو بل آ رہا تھا یہ تو کنسپٹ امید ہے کہ تمام دیکھنے والوں کا کلیر ہو جائے گا پھر انہوں نے کہا جی کہ بغیر انویسمنٹ کے آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے غریبوں کے چولے جلنا شروع ہو جائیں گے رجرہ صاحب کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر آپ کو غریبوں کی اتنی ہی فکر ہوتی تو آپ سیفر احمان خان نیازی کو سیدھے راستے پر لگاتے کہ بھئی یہ غیر قانونی کام ہے یہ قانونی کام ہے اور سیفر احمان خان نیازی کو خود بھی معلوم ہے کہ بھئی پاکستان میں کراؤڈ فنڈنگ اگر کرنی ہے تو اس کے لیے مزاربہ کا لیسنس لینا ہے لیکن آپ کے سیفر احمان خان نیازی نے یہ لیسنس نہیں لیا کیوں نہیں لیا کیونکہ ان کو معلوم تھا میں نے لوٹ مار کرنی ہے اور پھر بھاگ جانا ہے یہ تو نیب نے بروقت ایکشن لیا اور نیب کی حراست میں آگئے نیب کا ریفرنس دائر ہو گیا اب جو نیب اسلحات نیب اسلحات آپ دعوے کرتے ہیں یہ نیب اسلحات کا کونسپٹ انشاءاللہ آپ کو اب کلیر ہو چکا ہوگا اور باقی آپ نے کہا جی سیفر احمان خان نیازی کے ساتھ کاؤپریٹ کریں کچھ لوگ کہتے ہیں خودکشیاں کر لیں گے تو آپ سیفر احمان خان نیاز کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی علاج کرانے کے لئے رجل ریاض صاحب پلیز ٹوٹ مت بولیے حقیقت بیان کیجئے آپ پلین بی پلین بی کرتے جا رہے ہیں پلین بی کیا ہوگا پلین بی یہی ہوگا کہ کیا بتا آپ دو زار چار زار میمبرز کو کچھ کچھ ہزار پی پرافٹ دینا شروع کرتے ہیں ان کو ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائی رکھیں تاں کہ یہ اسی طرح رہے اور کوئی دوبارہ نیب میں نہ جائے لیکن بہت سی اور سی چیزیں ہیں آپ کا وہ فیس بک ملا کنسٹ بھی میں نے کلیئر کر دیا کیونکہ آپ نے جب بات کی تو مطلب یہ تھا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور دوسرا یہ کہ ٹیگ ہمیں بھی پتا ہے کہ ٹیگ کیوں کیا جاتا ہے لیکن آپ کا ٹیگ کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا کہ آپ نے رومیسہ سیف کو ٹیگ کیا تاں کہ جو بی فور یو کے غریب ممران ہے ان کے ذہنوں میں یہ جائے کہ رومیسہ سیف بھی آپ کے ساتھ دوبی گئی ہے یا آپ استمبول گئے ہیں تو آپ کے ساتھ گئی ہے اب جو انٹرنیشنل لیول کا جو فراڈ آپ کیا لے کے آئیں گے کیا ہوگا کس طرح ہوگا پہل دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ بی فور یو کے جو ممبر ہیں وہ بغیر انویسمنٹ کے پروفٹ لیں گے کب تک لیں گے یہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بسیکلی پلین بھی ہے کیا یہ سارا ایک ڈراما ہے کیونکہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بچا جا سکے لیکن جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ تو چارج فریم نہیں ہوا شاید اگلی تاریخ پر کیونکہ وہ جو ریفرنس کی کاپیاں تھی وہ کاپیاں ملزمان کو دی جائیں گی توصیف عامر کی زمانت خارجی فرار ہوا ہے ابھی تک توصیف عامر نے اسلام آباد ہائی کورڈ سے رجوع نہیں کیا اس حوالے سے بھی جیسے ان کے پوٹیشن اسلام آباد ہائی کورڈ میں موگ ہوگی بیل کے لیے تو آپ کو اگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ